بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا و شفیئنا عبیل قاوش محمد و حاوه القیبین الصاهرین المعثومین و لعنة اللہ على عدائه المجمعین من يومنا ها الى يوم الدین اما بات فقط صال اللہ عطبانه تبارک و تعالی فی کتاب المبین کہ یقینا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے عزیزان اگرامی بیان اسلام اگر میرا ایک ایک جملہ توجہ سنیا گا کچھ لوگوں انہوں نے غلطی یہ کی کہ جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے اس کا نام اسلام رکھا اور جب وہ لونے نکلے تو اپنی لڑائی کا نام جہاد رکھا میں جو بھی بول رہا ہوں بہت سمس کے بول رہا ہوں اسلام دین ہے مذہب ہے ریلیجن ہے سرم ہے کچھ لوگوں نے اپنے فائدے کے لئے جب حکومت ملی تو اس کا نام اسلام رکھا جب لڑنے نکلے تو لڑائی کا نام جہاد رکھا اس سے نقصان یہ ہوا کہ یہ بچے رہے اسلام بدنام ہوتا رہا اور حمایت میں یہ بچے رہے اور اسلام بدنام ہوتا رہا اسلام ایک مذہب کا نام بھی ہے جو اللہ نے اپنے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے ذریعے ہم تک بھیجا اسلام اس مذہب کا بھی نام ہے جو اللہ نے اپنے معصوم پیغمبروں اور نبیوں کے ذریعے رسولوں کے ذریعے انسانوں کے واسطے بھیجا جن میں کہ پہلے حضرت آدم تھے اور آخری ہمارے رسول حضور سرورے کائنات یہ مذہب انسان کو انسان بنانے آیا تھا یہ مذہب دنیا میں آمن و سلامتی کے واسطے آیا تھا یہ مذہب اس لئے آیا تھا کہ اپنی سوسائیٹی نہ بننے پائے جس میں ظالم و مظلوم کا وجود ہو لیکن اسلام چونکہ سرا پر ناؤن بھی تھا لہذا جس کا دن چاہے وہ نام اسلام رکھ سکتا ہے اب ایک آدمی نے دیکھئے ہوا کیا مثال کنی ہے بچے ہسیں گے مگر بات فیریس ہے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کا نام اسلام رکھ لیا اور اکثر ہوتے ہیں لوگ کے نام اسلام وہ رکھتا ہے آدمی کسی اسلام کو جانتے ہوں اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایک آدمی نے اپنے لڑکے کا نام اسلام رکھ لیا وہ بیمار ہوا تو کہا آج کل اسلام بیمار ہے تو کون سا اسلام بیمار ہے وہ دین بیمار ہے جو رسول اللہ لائے تھے یا وہ انصحاب کا لڑکا بیمار ہے اور جب اسلام امتحان میں فیل ہوا تو کہا اسلام فیل ہو گیا تو کون سا اسلام فیل ہو گیا اور جب وہ پہا لکھا نہیں تو بدماش نکل گیا تو کہا اسلام بدماش نکل گیا تو کون سا اسلام بدماش نکل گیا وہ دین جو رسول اللہ لائے تھے وہ بدماش نکل گیا یا ان صاحب کا لڑکا بزنا شکل گیا اور آخر میں ایک بس وہ آیا کہ جو پیدا ہوتا ہے مرتا بھی ہے تو لوگوں نے کہا آج اسلام مر گیا تو کون سا اسلام مر گیا وہ اسلام مر گیا جو اللہ کا دین ہے یا وہ اسلام مر گیا جو اس محلے میں رہتا تھا اب رہاں کی جگہ تو اسلام سے بڑی نسنڈے سٹینڈنگ پیدا ہوئی لوگوں نے اپنی حکومت کا نام اسلام رکھا جب حکومت پھیلنے لگی تو خوش ہو کے کہا عروج اسلام ہو رہا ہے عروج اسلام ہو رہا ہے محل بننے لگے عروج اسلام ہو رہا ہے انچے مینارے بننے لگے عروج اسلام ہو رہا ہے خزانے بھرنے لگے عروج اسلام ہو رہا ہے حکومت کا مزاد یہ ہے کہ پھولو جنہوں ایک کے ساتھ رہتی ہے یہ موموں کے دوسرے کے ساتھ ہو جانی ہے جب حکومت چلی جانے لگی تو معلق نے ایک تھا زوال اسلام ہو رہا ہے تو وہ چکی جگہ زوال اسلام ہو رہا ہے تو ہم نے کہا زوال کیسا زوال کیسا کیا نماز ستہ رکت سے پندرہ رکت رہ گئی جو زوال اسلام ہے کہا نہیں نماز ستہ رکت ہے اچھا تو روزے تیس کے پسکیس رہ گئے کہا نہیں روزے تیس آئیں حج میں کوئی رکن کم ہو گیا کہا نہیں حج اتتا ہی ہے قرآن میں ایک تو چودہ سوروں کے ایک تو بارہ رہ گئے کہا نہیں وہ ایک تو چودہ ہے سی دانتہ رسول میں کچھ شک آ گیا کہا افعہ کھوڑنا اللہ کی بہدانیت میں کوئی ڈاؤنٹ ہو گیا کہا ہرگیس نہیں سی زوال اسلام کیا سی زوال اسلام کیا کہاں دیکھتے نہیں اور اسپین نکھا گیا معلومات ترینہ نظریہ عروج غراب کا ان کیا تھا جس کے نتیجے میں زوال آیا آپ غور فرمائیں آپ نے پہلے عروج کا نظریہ غلط دیا تھا جب وہ اسلام کا عروج نہیں تھا جس کو آپ نے عروج اسلام کہا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ جب زوال ہوا تو جب آپ نے اس کا نام اسلام رکھ دیا نا تو جب زوال ہوا تو زوال اسلام کہلائیا حالانکہ اسلام ایک سچائی ہے سچائی کو زوال نہیں ہوتا سچائی کو زوال نہیں ہوتا اگر ساری دنیا مل کے سچی ہو جائے تو یہ عروج صداقت نہیں ہے بلکہ انسان کے چردار کا عروج ہے اور اگر ساری دنیا مل کے جھوٹ بولے تو یہ زوال و صداقت نہیں ہے بلکہ انسان کے کریکٹر کا زوال ہے اسلام کے نہ عروج ہے نہ زوال ہے اگر ساری دنیا مل کے مانے تو یہ عروج انسانیت ہے اگر ساری دنیا مل کے ہو جائے تو یہ زوال و انسانیت ہے اور دیاز میں اب یہی دیر آئیے مکتدان سے فروض دیتا ہے یہ غلطی کا یہی دیر جبن یہ لکھی دیکھائیں ان پالا رومان امپائر میں یہاں سے اسلام کا چیز شروع ہوا دوسرا پھنٹس نے یہی لکھا کہ محمد with the sword in one hand and Quran in the other erected his throne on the ruins of Rome and of Christianity کہا جو جہا جانب آجا رہی ہے محمد with the sword in one hand and Quran in the other erected his throne and the ruins of Rome and of Christianity محمد نے ایک ہاتھ اپنے سلوار بوسرے میں قرآن لے کے اپنی سلطنت کو روم اور ایسایت کے خنالات پر وصید کیا ہم نے موردیس کا ہاتھ پکڑا کہا خلالات جواب دے ہمارا وصول رسول رحمت تھا وہ میدان میں کھڑا رکھتا تھا زحم کھایا کرتا تھا محمد نے اپنے سلوار بوسرے میں کھڑا رکھتا تھا وہ سلوار لے کے روم ترکت دیا تھا کہا ہم سے چھوڑی رکھتا ہو تم جس طرح آئے وہ ہم نے لکھ دیا تم جس طرح آئے وہ ہم نے لکھ دیا اور سمجھئے آپ اگر آپ مسلمان ہیں تو سوچئے تصویر ہوتی ہے مسلمان کی نام لکھا جاتا ہے محمد کا کائریکٹر ہوتا ہے مسلمان کا جن میں جاتا ہے محمد کے اس کے ملک تک مسلمان اس طرح گئے کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے دوسرے میں قرآن ہے وہ سمجھا محمد کی تیچن یہی ہے اب ہم سے سوچئے گا تو پھر وہی ملہ والی بات ہوگی کہ رسول تو دونوں ہاتھ مضروف کر کے گئے تھے ایک میں دامن اہل بیت ایک میں قرآن بھلا 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 ہماری بات تو ہے وہی بات ہے تو اسی بات نہیں ہوتی ہے رسول کے دونوں ہاتھ مضروف کر کے گئے تھے مسلمان کے ایک میں قرآن تھا ایک میں اہل بیت کا دامن تھا اہل بیت کا دامن جھوٹا ہاتھ خالی ہوا خالی ہاتھ میں تلوار آگئی چون کہ گون تُو نے یورپ سے دیکھا تی نظر بھوکا کھا گئی ہم نے سفین میں قریب سے دیکھا ہے جس کو تُو قرآن سمجھ رہا ہے قرآن نہیں ہے جزدانوں میں پتہ ہے سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے دور محمد سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے یہ کیا چیز ہے اسلام کے ساتھ ساری اتلاف لنگی ہے کہ مسلمان کے کیریکٹر کو اسلام سمجھا گیا مسلمان کی ایکٹیوٹیز کو اسلام سمجھا گیا اور مسلمان نے جو کچھ کیا لوگ کی سمجھ میں آیا کہ اسلام ہے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اسلام رسول و آل رسول کے کردار سے پھیلا ہے اسلام اخلاق کے ذور پر آیا تھا سرور کائنات نے اپنے اعظیم اخلاق سے اس کو قرآن میں خلقِ عظیم کہا ہے لوگ کے دل جیتے تھے مذہب کی تیوری حالات کو قابو میں کرنا نہیں ہوتی ہے مذہب کی تیوری دل بدلنا اور ذہنوں کے ساتھے بدلنا اور انسان کی تھنکنگ بدلنا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاقت کے ذریعے صورت بدلی جا سکتی ہے دل نہیں بدل جا سکتا آپ اتنے آدمی ہیں اگر میں اس لباس کو پسند کرتا ہوں جو روز پہن کے آتا ہوں آپ کے سامنے جب تک آپ کے باس طاقت رہے گی جب تک آپ مجھے کوٹ پسلون پر رہتے رہیں گے اور جس دن آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی اس دن میرے جسم پر یہ لباس آجائے گا لیکن اگر آپ نے طاقت استعمال کیے بغیر میری دنگ بدل دی اور میرے سوچنے کا انداز بدل گیا اور میں یہ سوچ نے کہا یہ لباس اچھا نہیں ہے اگر میں چھریٹی سوٹ پہنوں تو وہ زیادہ اچھا لباس ہے تو آپ کے پاس طاقت رہے یا نہ رہے میرا لباس نہیں بدلے گا ملہب تا مشن کبھی طاقت کے دریئے کسی کو بدلنا نہیں ہوتا قرآن پاک کی آیت موجود ہے اس کلسلے میں دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی طاقت کا استعمال نہیں ہے ہرائی کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتائے جا چکا ہے یہ اسلام کی پالیسی یہ آیت تو ہی ہے لیکن یہ اسلام کی پالیسی کا اعلان بھی ہے کہ لائک راہ فی دین دین میں دین میں لفظ دین استعمال سے رہا ہے قرآن لائک راہ فی دین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے دین کا کام یہ ہے کہ ہرائیت کو رشت کو سکھائی کے راستے کو غیب یعنی ظلالت گمراہی اور غلط راستے سے ہلک کر کے بتا دیا ہے کہ یہ اچھائی کا راستہ جا رہا ہے یہ برائی کا راستہ جا رہا ہے بس مذہب پہ کام ہے کہ دو راستے بتا دے کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے یہ برائی کا راستہ ہے اور اس کے بعد آدمی کو فریش ہو گئے چاہے وہ اپنے پہروں سے اچھائی کے راستے پجائے اور چاہے اپنے پہروں سے برائی کے راستے پجائے مذہب کی پالیسی زبردستی نہیں ہے تو جہاں جہاں زبردستی ملے وہاں وہاں دین نہیں ہے اور جہاں جہاں زبردستی نہ ملے وہاں وہاں دین ہے اور کیا آپ نے یہ بات واضح ہوئی ابھی مجھے مسائد نہیں پہنا ہے مگر پھر بھی قرآن کے فارمولے کے سہر اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا دین ہے اور کیا دین نہیں ہے تو دیکھ لیجئے ایک طرف یدید ہے بیعت پہ زبردستی ہونے لگے تو یہ بیعت دین نہیں ہے دوسری در خسائن ہے جو گردروں سے بیعت اٹھا رہے ہیں جہاں دی چاہے سلے جاؤ اب کمجھ آیا دین کیا ہے اور دین ہی کیا ہے اب بازے ہوا کہ دین کیا ہے اور دین ہی کیا دین میں زبردستی نہیں زبردستی ہونے لگے وہاں دین نہیں ہے تو عزیزان اگرامی اسلام میں کوئی زبردستی کا سوال نہیں اسلام بادشاہتوں کا نام نہیں ہے اسلام حکومتوں کا نام نہیں ہے اسلام چشور کشائی کلترد حاصل کرنا حکومت چین لینا اس کا نام نہیں ہے لیکن بدنظیری کی بات کیا ہے کہ بادشاہت اپنے پروڈکشن کے واسطے اپنی حبادت کے واسطے اپنے بچاؤں کے واسطے اپنے دروازے پر اسلام کا بینر لگتی تھی اس کی بجائی ہے کہ اگر مذہب کا بینر لگا رہے گا تو ہر ایک کو درائے جا سکتا ہے اور یہ در نہ آ نہ وہ نہ جہنم میں جاؤ گے اور بردار یہ نہ کر نہ اللہ عقبت بربار ہو جائے گی صرف باچہ سلامت یہ الہی ہیں ان کے خلاف موسی نہ نکال نہ ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا تو ان کو اپنے بچاؤں کے لیے تو چکشن چاہیے تھا عزیزان اگر میں پہنے شروع کروں تو دس دن سال بھر بہت سکتا ہوں آپ کو اسلام میں دو طرح کے کریکٹر ملیں گے ایک وہ کریکٹر ملے گا کہ اسلام پر حملہ ہونے لگتا تھا تو وہ آگے آجاتے تھے کہ وار ہم کو ہو جائے اسلام بھار لگنا ہے اسلام پر لگ جائے ہم بچ جائے سمجھ جو بھار لگنا ہے وہ اسلام پر لگ جائے ہم بچ جائے یہ جو آل محمد لہو لہو ہے تاریخ کے آئینے میں علی سے لے کے حسن از کری تک جو لہو لہو خان کرنا ہے یہ اسلام کو بچانے تاریخ کے آئینے میں اسلام برشت گرد بنا کھڑا ہے یہ بچ چاہوں میں اپنے بچانے کے لئے ایک کو آگے کیا ہے اگر وہ اسلام کو بچانے کے لئے سر سے کفن بان کے نہ نکل پوکا علی سے جو آناوات ہے وہ کیوں ہے علی نے کس کا چاہ دیمارہ ہے جو آناوات ہے علی نے کسی روٹی روی چھین کے کھا لی ہے جو آناوات ہے علی نے کس کو نقصان پہ جا آیا ہے جو آناوات ہے علی نے کس کا چا مخصان کر دیا ہے جو آناوات ہے ایک عابد آدمی ایک جاہد انسان ایک رات سجد میں گزار دینے والا بندہ ایک غریبوں بھوکوں محتاجوں کی مدد کرنے والا انسان اور ایسا شریف انسان جو رات کے پچھلے پہر شریفوں کے دروازوں پا پڑوسیوں کو خبر نہ ہو کہ ان کو کوئی لاکے دیتا بھی ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی پچھلی رات میں نکلتے تھے اور جا کہ عزتداروں کے دروازے پر چھتے تھے جا کہ دے آتے تھے اس لیے کہ اگر دن کی روشنی میں سامان جائے گا تو پڑوسی دیکھیں گے کہ انتیا کوئی سامان پہنچاتا ہے تو ان کی غریبی کا رات کھلے گا سوچیے تو ایک جملہ خدا کی قسم ایسا ہے کہ انسانیت برکوں علی کے پیر چھونے جہاں مالک اشتر کو لکھا ہے سماس کے مختلف طبقوں کے لئے وفیت کی ہے کہ ان کا خوال وٹنا ان کا خیال لکھنا ان کا خیال لکھنا ان کا خیال لکھنا کبھی آپ وحیع بھی ان چیزوں کو خود بھی پہا کی ججز کے لئے لکھا کہ ان کو اتنی تنخواہ دینا کہ رشوت سے بینیاز ہو جائیں کہ غور کیجئے جج جس کو بناو اس کو 31 بیعادہ تنخواہ دو کہ اس کو رشوت کی حاجت نہ رہے اپنے ضروری آج پورے کرنے کے لئے فہیع مولا علی کاروباری ہے چلے کو ان کا خاص خیال لکھنا یہ تب کا ہمیشاہ لڑائی بھڑائی سے دون بھاڑتا ہے کبھی بھداد نہیں کرتا ہے اس کے سبھادت کا انتظام رکھنا مختصر 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 یہ کہ سماج کے مختصر تبقوں کے لئے لکھا ہے ہم نے جب سب کے لئے لکھ چکے اب ختم ہو رہا ہے سلسل وہ چھوٹا چلوز ہو رہا ہے تو سب کے آخر میں لکھا شعور مالک ایک طبقہ وہ ہے جو تیرے پاس آئے گا نہیں تجھے اس کو خود گھومنا ہے ایک طبقہ وہ ہے جو تیرے پاس آئے گا نہیں اس زندہ میں نہ رہنا کہ آئے گا تجھے اس کا خود بھومنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے اور وہ طبقہ وہ ہے جو غیرت کی وجہ سے مان نہ سکے غربت کی وجہ سے کھان نہ سکے سوچیے جو غیرت کی وجہ سے مان نہ سکے ہم ہاتھ نہیں پھائیر آئیں گے کہیں پاکے سے مر جائیں تو غیرت داری ہاتھ پھائیر آنے سے روک رہی آئے غربت ایسی ہے کہ کھان نہیں سکتے پاکے سے بیٹھے کہ ایسے تب ہے کہ تجھے خوب خیال رکھنا ہے اور سماعت میں اپنے ڈھون کے نکال نا ہے اور اس تک پہنچنا ہے یہ تیری جیو کی ہے اس لیے کیا دشمنی علی کا چیتر تاریخ میں یہاں سے وہاں تک کبھی آپ میں سو جائے یہ کیا معاملہ ہے کبھی آپ میں سو جائے اس کے اندر کیا راز ہے کہ جو دشمنی حیدر کرار اتنی زیادہ ڈبلپ ہو گئی اس دشمنی کے ڈبلپ ہونے میں تاریخ میں اس راز کو اگلا ہے جو اللہ علی کے خلاف کیوں پہ آپ پہی ہے تاریخ تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ علی کے خلاف کیوں پہ کازل میں کوئی خاندان اور کوئی قبیلہ اور کوئی گروہ ایسا بچا نہیں تھا جس کے دو تین چار علی نے مارے نہ ہو کوئی خاندان کوئی قبیلہ کوئی گروہ ایسا بچا نہیں تھا جس کے دو چار علی میں مارے نہ ہو لہذا عرب کے جتنے سب آئل تھے ان میں کی اکثریت علی کے خلاف تھی تو چلو دشمنان علی کا مذہب تو سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں خلاف تھے علی کے اس لئے خلاف تھے کہ علی نے ان کے والے مارے تھے تو کیوں مارے تھے خاندانی دشمنی تھی جو مار ڈالے تھے کہا نہیں کچھ مار مور کو ان کا پیسہ چین لیا تھا کہ نہیں کچھ ہوا ایسے آدمی کے انسانوں کو مار کے انہیں کوئی pleasure ہوتا تھا کچھ عذیت پسند کیونکہ آدمی تھے وہ کہ جو آدمی کا گلہ کاش کے دیکھ خوش ہوتے تھے انجوائی کرتے تھے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیوں مار ڈالتے کسی محمد سامنے آئے تو اب تیروں کے رکھو گئے محمد رسول اللہ کی طرف اب تیروں کے رکھو گئے محمد رسول اللہ کی طرف کہ یہ راستے سے ہٹے بہئے تو اللہ اللہ ٹارگٹ بنے اب تیروں کے رکھو ہے محمد رسول اللہ کی طرف تو اب پب لستے کہ تیر جس میں محمد سے تک آتے علی جی جی ہ ہ ہ ہ ہ موسیقی قبل اس کے کہ کافروں کی کمانوں کے چھوٹے وے فیر سرکار اعداد کے جسم متحر سے مفوتے اگرادیج میں علی آگئے کہ خوالات جو کسی نے کوئی حرکت کی وہ علی سے بھو گئے علی نے انہیں پر مات چاہا جی وہ علی سے بھو گئے کیاڑو علی سے مطلب ہم ہٹے بھی سے تم خود ہاتھو دنیا سے وہ نے علی سے کہا کہ ہٹو بھی سے تو علی نے ان سے کہا ہٹو دنیا سے انہوں نے ان پر ہٹانا شروع کیا تو یہ سارے لوگ جو تھے یہ علی کے دشمن ہو گئے اور ہوایں آپ نے یہ سارے لوگ جو تھے یہ علی کے دشمن ہو گئے اب عزیزہ نے گرانی اس کے اندر ایک معاملہ کھوڑے دنبار ہاں اور ہو گیا یہ تو راہ سلا علی کی دشمن ہی تھا کہ علی کے اس لیے دشمن ہوئے کہ علی نے محمد کو بچایا اور محمد کے اس لیے دشمن ہوئے کہ محمد نے لا الہ الا اللہ کو بچایا اب یہ ایک دشمنی ہے در کرار کرار کہ دشمن اپنی دشمنی علی سے نکاننے لگے نمبروں کے اوپر مسجدوں میں خدبوں میں جمعوں میں جماعتوں میں اجتماع میں مختلف موقعوں پر اب اس کے بات سے دیس میں ہم آگے اب اس کے باتے اتنے عظیم کریکٹر کی یہ مظلومی نہ دیکھی گئی ہم سے اتنے عظیم کریکٹر کی یہ مظلومی نہ دیکھی گئی درمیان میں ہم آگے یہ کیا تو کہے ہو کس کے لیے کہو یہ کہہے کہ یہ لوگا جو ہماری طرف ہو گیا مبارک ہو مبارک ہو علی کے کہنے والے مبارک محمد لا الہ الا اللہ کے لیے سبر بنے علی محمد رسول اللہ کے لیے سبر بنے الحمدللہ ہم علی محمد اللہ علی محمد رسول اللہ اور فرمایا آپ کے جا مسئلہ ہے یہ ہے تاریخ کی کہانی یہ اسلام ملوخیت کو پسند نہیں ہے یہ اسلام سلطنت کو پسند نہیں ہے محمد کا گھرانا اسلام کو بچانے میں لہو لہان ہے برنہ آل محمد بڑے اچھے گھرانے کے لوگ ہیں بڑے اچھے کریکٹر کے لوگ ہیں دوستوں کے ساتھ تو اکثر لوگ نیکی کرتے ہیں انہوں نے دشمنوں کے ساتھ نیکی کی ہے اپنے اپنوں کو تو اکثر لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے غیروں کے ساتھ اچھائیاں کی ہیں جاں نے غیروں کے ساتھ اچھائیاں کی ہیں جا وجہ ہے کہ دنیا ان کی خلاف ہے ملوکیہت ان کو پسند نہیں کرتی سلطنت ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی ملوکیہت کو سلطنت کے لیے یہ قابل تحریف کریکٹر نہیں اور دنیا نے اسی کو اسلام بنا کے پیش کیا کہ یہیں اسلام ہے یہی دین ہے یہی سلطنت ہے اسلام کی تریجنی کیسے میں آپ کو سناؤں اور کس کس طرح میں اس کو بازے کروں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کو اگر خالی بادشاہ کہا جا رہا ہوتا تو کوئی دات نہیں تھی بادشاہ کسی مذہب کا ہوتا ہے کسی قوم کا ہوتا ہے جس کے پاس پاور آ جائے وہ بادشاہ ہے بادشاہ کے کریکٹر کو نمونہ نہیں بنایا جاتا ہے بادشاہ کی فیرت کو نہیں دیکھا جاتا ہے بادشاہ کے چارچلنکوں پر زیادہ جس کے چم نہیں ہوتا ہے اور نہ بادشاہ کی فیرت کبھی نمونے کے طور پر پیش کی جاتی ہے آج بھی دنیا میں بہت سے مسلمان بادشاہ ہیں مگر کوئی مسلمان ان بادشاہوں کی کائیکٹر کو سامنے نہیں رکھتا ہے کہ صاحب اللہ بادشاہ نے شراب پیس لی ہم پی رہے ہیں نہ کوئی دلین مانے گا یہ اور کیا آپ نے تو پھر سوال جا قیدہ ہوتا ہے کہ یدید بادشاہ تھا ہو گیا بادشاہ مگر نہیں اس نے اپنے کو امیر المومنین و خلیفت المسلمین کہلوایا دیکھیں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین ہے یدید و خلیفت المسلمین ہے یدید اور جب جمعہ کا خدمہ ہو تو یدید کا نام لیا جائے بحیثیت امیر المومنین و خلیفت المسلمین کے اور حسین سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ یدید کو امیر المومنین و خلیفت المسلمین ایکسپ کریں کہ اسلام کے رہبار اس وقت یہ ہیں اور رسول کے سکتر یہ ہیں دیکھیں یہ کربلا جو ہے یہ کہہ کے لیے ہے تو اگر یدید امیر المومنین و خلیفت المسلمین ہو جائیں تو اسلام کدھر گیا اسلام کدھر گیا علیت ہے امیر المومنین علیت ہے خلیفت المسلمین جو رسول کی گوپ میں پلا تھا وہ امیر المومنین جس میں زبان رسالت چوسی تھی وہ امیر المومنین جو شعبِ ابو طالب میں رسول کے ساتھ رہا تھا وہ امیر المومنین جس میں دعوتِ عشیرہ میں نسرت کا وعدہ کیا تھا وہ امیر المومنین جس میں شبِ حجرت جس میں رسول پہ آرام کیا تھا وہ امیر المومنین جو پاسے بدر و خیبر و خندق تھا وہ امیر المومنین جو شہرِ علم کا دروازہ تھا وہ امیر المومنین جو رسول کے لیے ویسا تھا جیسے موسیٰ کے لیے حارون وہ امیر المومنین پھر جس کے لہجے میں شبِ میراج باتے ہوئیں وہ امیر المومنین جس کے لیے حدیثِ طہر ہے وہ امیر المومنین جس کے لیے حدیثِ نور ہے وہ امیر المومنین جس کے لیے حدیثِ بلایت ہے وہ امیر المومنین جس کی راتِ سجدے میں بتر ہو وہ امیر المومنین جس کے دن روزوں میں بتر ہو وہ امیر المومنین جس کے لئے آیا ہے تطحیر آئے وہ امیر المومنین جس کے لئے آیا ہے غلائت آئے وہ امیر المومنین جس کے لئے آیا ہے نجوہ آئے وہ امیر المومنین جس کے لئے آیا ہے استحراب آئے وہ امیر المومنین کہ جب ایسا امیر المومنین ہوگا تو مومنین کبھی شان بہر گی ملو بیت میں کیا کھیل دکھایا رسول کے پچاس برس کے اندر اندر ہر بات پہ آدمی ظاور کرتا ہے خالی اسی بات پہ ظاور کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ملو بیت میں کیا کھیل دکھایا رسول اللہ کے پچاس برس کے اندر اندر کہ یزید امیر المؤمنین جو خطوں سے کھیلے وہ امیر المؤمنین ہر بات پہ آدمی ظاور کرتا ہے خالی اسی بات پہ ظاور کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ملو بیت میں کیا کھیل دکھایا رسول اللہ کے پچاس برس کے اندر اندر یہ یزید امیر المؤمنین جو خطوں سے کھیلے وہ امیر المؤمنین جو شراب کے جام میں غرق رہے وہ امیر المؤمنین جو مال مسلمین کو ذاتی جائدات سمجھے وہ امیر المؤمنین جو بندروں کو علماء کا لباس پر آئے کہ دین کا مذاب اُڑا ہے وہ امیر المؤمنین جس کا کرم انبر کو بیان کرنے کے لائق نہ ہو وہ امیر المؤمنین اب سوچیے کیا دنیا نہ سوچے گی جب امیر ایسا ہے تو مؤمن کیسے ہو رہا ہے اب کیا ہم اسے اسلام مان لیں کیا ہم اسے دین تصدیم کر لیں کیا ہم مان لیں یہی شریعت ہے اور اگر یہی شریعت ہے تو پھر نجات و ہرائت کدھر گئی کبھی ٹھنڈے دن سے بھی سوچیے کبھی پارٹی لائن سے اوپر اُٹھ کے بھی سوچیے کبھی تو آپ برا کریں سیاست کا جس کے اندر پارٹی جو کہے وہی کہنا پسا ہے چاہے دن کو رات کہنا پڑے کہے رات پر دن کہنا پڑے کبھی تو ضمیر جانے کبھی تو آپ بھی پارٹی لائن سے اوپر اُٹھ کے سوچے کہ یزید امیر المومنین یزید خلیفت المسلمین یزید جانشین رسول اللہ یزید اور سکسرہ کرافٹ آپ سوچیے کبھی اور سارا کارڈ عالمی اسلام ہے وہ اس کے ساتھ ہے اور حسین کے ساتھ خالی بہتر ہیں لیکن آپ یقین مانیں کہ بہتر جو تھے وہ بہتر نہیں تھے وہ بہتر میلین یا بہتر فیلین یا اس سے بھی زیادہ انسانوں کی خوبت کے حامل لوگ تھے حسین نے کربلا میں بہتر آدمی نہیں جمع کیے تھے حسین نے کربلا میں انسانیت کا ایتر خیجہ تھا حسین نے کربلا میں انسانیت کا ایتر کھچتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک من اگر کھول ہے تو اس سے چانس کلو اتر دکھلے گا حسین نے کربلا میں انسانیت کا ایتر کھچتا تھا جو بہتر جمع ہوئے لیکن چونکہ ایتر تھا نیازہ اللہ کا آج تک رہتی ہے چونکہ ایتر تھا اس لئے مہک آج تک رہتی ہے عزیدان اگرامین باس کل انشاءاللہ زندگی ہی رہی تو آگے وہ ہے گی آج تو صرف اتنا کہ آج دوسری محرم ہو گئی حسین زمین کربلا پہ پہنچ گئی اسلام علیکہ یا باب دلہ اے فرزند رسول اپا سلام کرو رو کرو در اربو سلام حضی ربن علیہ جو آج اپنے قاسلے کو لیے ہوئے زمین کربلا پہ پہنچ گئے اپنے قاسلے کو لیے ہوئے زمین کربلا پہ پہنچ گئے حضی رہن اگرامین کربلا کی زمین پہ پہنچ گھوڑا رکا زمین کا نام پوچھا پہلے لوگوں نے آئے اور نام لیے اتنا پوچھتے رہے کوئی اور نام بھی ہے کوئی اور نام بھی ہے کوئی اور نام بھی ہے آخر میں کسی نے کہا اسے کربلا بھی کہتا ابباس کو آواز دی ابباس بھئیہ ہمارا سفر تمام ہوا ہم اپنی منزل پہ آ گئے رہوار سے اترے جیس پہ خاک نکالی زب کے خاک اٹھائی دونوں کو ملا کے دیکھا رنگ ایک ہی تھا دونوں کو باری باری سنگا کچھ بو ایک ہی تھی دونوں مٹھیوں کی خاک کربلا کی زمین پہ پھیج دی کاخے میں لگاؤ اور یہاں کے زمینداروں کو بلاؤ جو زمین کے مالک ہے زمیندار بلائے گئے کہا فرزند رسول تشریح لائے ہیں ان زمینوں کے مالک کون لوگ ہیں زمینوں کے مالک سامنے آئے کہا یہ ہماری ہماری جو بھی مالک پہ وہ سامنے آئے ہوتا ہے انہیں ایک بہت بڑا تکڑا زمین کا جس کے پر شہر کربلا آباد ہے آج خریدہ ان سے قیمت پوچھی ان نے قیمت بتائی جتنی ان نے اپنی زبان سے قیمت کہی اپنی قیمت ان کو دے دی اور قیمت دینے کے بعد فرمایا کہ یہ قیمت اکو یہ زمین ہم نے لے لی اور اس کے بعد کہا دیکھو ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے ہم یہ زمین ہم نے اب لے لی یہ زمین تم نے ہم آج گیٹ آلی ان کا جی برزندہ حسول ہم نے آج کے آج دے جالی قیمت پالی ہم نے کہا اب یہ زمین ہم پھر تمہیں کو واپس کرتے ہیں یہ زمین ہم پھر تمہیں کو واپس کرتے ہیں جتنی جتنی جس کی زمین ہے وہ لے لینا ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے ہماری یہاں سبریں بنیں گی ہم تمہیں زمین واپس کیے دیتے ہیں وہ ہماری تم سے دو حائشیں ہیں ایک کو ہماری میتوں کو یہاں دفن کر دینا اور دوسرے جت کوئی ہماری سبر کا پتہ پوچھتا وہاں ہے آپ کی آوازیں بلند ہیں جب پھر ہماری سبر کا پتہ پوچھتا وہاں ہے تو اس کو ہماری تربت کا پتہ بتا دینا آئے سیدہ کے لال آپ اتنے مضموم ہو گئے کہ اہلِ قریہ آپ کی ضرورت کا پتہ بتائے آج کربلا آباد ہو گئی مدینہ ویران ہو گیا آئیے ابھی دو تین ہیرت کا بہت باتی ہے تو چلیے کربلا چلیں چلیے کربلا لے سلسا ہوں میں آپ کو کربلا چلیے یہاں سے وہاں تک دور تک پھیلا وہ میدان ریت کے اوچھے نیچے تیلے اور کہیں کہیں اکہ دکھا کھجونوں کے درست اور ایک کرب بہتی کی نہر جس کے کنارے کنارے دشمن کے خیمے لگے ہوئے اور دشمن کی فوق ٹھیری بھی اور اس سے کافی فاطلے پر بیچ میدان میں کچھ خیمے لگے ہیں جہاں سے عبادت کی آواز آ رہی ہے کسی خیمے میں تلاوت ہو رہی ہے کسی خیمے میں کوئی نماز پہلا ہے کسی خیمے میں کوئی تذبی کر رہا ہے اور ذرا قریب سوال کے جائیے گا اس لیے کہ کوئی آور بھی ہے جو خیموں پہ شار اے طرف تہل رہا ہے مرات کے انھیڑے میں بھی صورت پہچانی جائے گی چاند کی طرح چمکتا با ایک چہلا ایک بلند قامت نوجوان بلند قامت گھوڑے پہنوار کبھی خیموں کے اس طرف کبھی خیموں کے اس طرف آپ نے پہچانا یہ کون ہے یہ حسین کے لشکہ کا سردار عباس ہے جو خیموں کے دلائیان پھر رہا ہے عزیزانِ گرامی آج دوسری محرم اور تیسری رات ہے تیسری رات سے دخلی رات تک تیسری رات سے دخلی رات تک آج راتوں عباس چہلتے رہے عباس چہلتے رہے مگر جب آج راتوں کا جاگہ ہوا نمی رات سوڑے رہا تو اب عباس کی بہن کرنے لگی آتھ ملائی ملائی ایسراد پھر رہے زیانی حرات پھر رہا ایوہ آز رہا جو پھر کرنے لگی جو پھر کرنے لگی کبھی